اسلام علیکم ناظرین پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا کل صدر پاکستان آرے فلوی کی جانب سے پارلیمنٹ کے بشترکہ سیشن سے خطاب کیا گیا بہت اہم بات انہوں نے جو کی وہ یہ تھی کہ تمام ادارے کرپشن کے خلاف متحد ہیں عدلیہ ہو فوج ہو تمام ادارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جب صدر مملکت آرے فلوی خطاب کر رہے تھے تب چھوٹی جماعتوں کی جانب سے احتجاج سامنے آیا پارلیمنٹ میں اور اس احتجاج کے بعد چھوٹی جو جماعتیں تھیں جن کا تعلق بلوچستان اور صوبت سرحد سے تھا انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اس واک آؤٹ کے بعد جو پارلیمنٹ میں بڑی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لنگ نون ان کی جانب سے بھی واک آؤٹ ہوا نظر آیا اور ان کو بھی واک آؤٹ کرنا پڑا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمن سے بھی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی اور اس کے بعد بلاول صاحب سے بھی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی اور انہوں نے یقین دلایا کہ اب اے پی سی ہوگی اور جو مسلم لنگ نون ہے وہ حقیقی اپوزیشن کرتی نظر آئے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف کو جو اپوزیشن کے رہنمہ ہیں ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو متعین لول ہے اپوزیشن لیڈر کا وہ کر نہیں سک رہے ہیں مریم نواز صاحبہ اس طرح سے جو اپوزیشن یا عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پر پورا نہیں اتر پا رہی ہیں تو ان تمام سوالات کے جواب جو ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے دوسرا شیخ رشید صاحب کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی کبھی نہیں ہوگی اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اے پی سی نہیں ہو سکے گی اب اے پی سی کی ایک نئی ڈیٹ آ رہی ہے کہ مہرم کے بعد اے پی سی کڈکٹ کی جائے گی اور وہاں پر ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا ان تمام ایشیوز پر بات کریں گے مسلم لگنون کے سینئر رہنمہ رانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں رانہ صلی اللہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے مریم صاحبہ کے پاکستان میں ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کو یہ ٹیلی فونک ڈپلومیسی کی کیا ضرورت تھی کیا ایسی باتیں ہوئیں کیا تحفظات تھے مولا رفعظر الرحمن کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہ نواز شریف کو ان کے تحفظات دور کرنے پڑے اور یقین دہانی کروانی پڑی کہ مسلم لگنون جو ہے اب پروپر اپوزیشن کرے گی دیکھیں میری انفرمیشن یہ ہے میں کوئی پوری طرح سے اس کی پیکولیسی کو جو ہے وہ میں ویریفائی نہیں کر سکا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے رابطہ کیا تھا میاں نواز شریف صاحب سے اور وجودہ صورتحال کے اوپر ان سے بات کی تھی تو اس کے بعد پھر دوبارہ رابطہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی ہوا بناور پٹو زرداری صاحب سے رابطے کے مطلق میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب آپ کے علم بھی ہے کہ وہ رویداری اور رکھ رکھاؤ کے بارے انسان ہیں وہ تو جب یہ ہمارے مجودہ پرائمیشن صاحب ان کو حادثہ پیش آیا تھا الیکشن سے ایک دو دن پہلے تو وہ تو ان کی بھی خبرگیری کے لیے جو ہے وہ ہسپیٹل پہنچ گئے تھے پلکل سے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے کوئی ای بی سی پر بھی تفاق ہوا ہے مولانا سے بھی انہوں نے بات کی ہو اور بناور سے بھی بات کی ہو اور زرداری صاحب کی صحیح کے مطلق جائے وہ درافت کیا ہو تو میاں نوارشی صاحب وہاں پہ پوری طرح سے جو ہے وہ ملکی سیاست سے مطلق جو ہے وہ اگاہ ہیں وہ لا تلق نہیں ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور جہاں کہیں وہ ضرورت محسوس کرے تو اس کے بارے میں پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں پارٹی ہیڈ پرائٹی پیزل میاں شہباشی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی ان کا جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ خطرت ہے مولانا فضل الرحمان سے یا بلاول صاحب سے مبینہ کال میں کوئی اے پی سی پر بھی بات ہوئی ہے اس پر بھی اتفاقے رائے ہوئے کہ اب ہوگی نہیں اس میں تو کوئی کبھی کوئی ڈاؤڈ تھا ہی نہیں کہ اے پی سی نہیں ہوگی اس میں تو صرف اور صرف یہ پہلے کرونا جو ہے نہیں پہلے جو ہے یہ تھا کہ ٹائم تھوڑا ان کو دیا جائے تاکہ یہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے تو اس ملک میں دودھ اور شہد کی نیریں بہا دیں نہیں تھی یہ تو اپوزیشن ہمیں روک دیا ہے اور دوسرا پھر بعد میں کرونا آ گیا تو یہ تو تیہ ہے کہ یہ موجودہ جو ناہل اور نالائک حکومت ہے جس جو کے مافیاز کی حکومت ہے اور مافیاز کی لیے ہے جس نے اس ملک کے عام آدمی کو کنگال کر دیا ہے یعنی ہزار یعنی ہزاروں روپے کی ڈکیٹی عام آدمی کی جیپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی اب بھی ایک سو دس روپے کی ہے آٹا جو پینتیس روپے کلو تھا وہ پچھتر اٹھتر روپے کرو ہو گیا اور باقی چیزوں کی قیمتیں بھی اسی طرح سے رانے صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسا تحریک کہہ رہے ہیں کہ آہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک تقسیم موجود ہے اور اپس میں بھی کافی زیادہ جو اختلافی معاملات ہیں وہ کافی اجاگر ہوتے نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو خود فون کرنا پڑا کوئی تو ایسی بات ہے جو شہباز شریف صاحب نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے نواز شریف کو انٹروین کرنا پڑا نہیں یہ دراصل کیونکہ بولراف حضر احمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے آہ میاں شہباز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کی جو ملک میں موجود قیادت ہے اس کے مطلق انہوں نے گلا شکوا کیا کہ انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا اور وہ واقعی ایک ایک ایسی آپ کہلیں کہ غلط فہمی ہوئی تھی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ یعنی اس قدر یعنی آپ کہلیں کہ پارلیمانی روایات کی جو ہے وہ گھڑیا پن پہ چلے جاتی ہے کہ جو بات جو ہے وہ کرتی ہے اسی کو بعد میں آگے جو ہے اس کا ڈنڈورہ پیٹنا شروع کر دی خود انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ علیدہ ایک چھوٹی سب کمیٹی میں گستگو کی اور سپیکر ہاؤس میں کی ہم سپیکر ہاؤس میں کو خود برجی سے تو نہیں چلے گئے وہاں پہ پانچ گھنٹے ہمارے ساتھ میٹن کی اور اس میں کچھ بلوں کے اوپر اتفاق اور کچھ اوپر عدم میں اتفاق ہوا اگرے دن آگے انہوں نے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ سپیچ کر دی کہ جی ہم ہم سے نارو مانگا جا رہا ہے ہم سے جو ہمیں بلینک میل کیا جا رہا ہے تو اس میں مولانا فضل عمان کو کیونکہ وہ اس میٹنگ میں ان کی نمائندگی نہیں تھی ان کو کلا ہو اور وہ جائز کلا تھا ان کا انہوں نے پریس میں بھی یہ بات کی اور میرا خیال ہے کہ پھر میاں صاحب کی جب نظر سے یہ بات گزری تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ مولانا سے خود بھی بات کریں لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے میاں شہباز شریف نے ان دی فلور آف دی ہوس جو ہے وہ مولانا استر رحمان سے جو پاری منی لیڈر ہے جی جو آئی ہے کہ ان سے ان دی فلور آف دی ہوس ملت کی تھی کہ میں معافی چاہتا ہوں یہ گلت فہمی ہوئی ہے یہ گلتی ہوئی ہے اور اندہ جو ہے وہ نہیں ہوگی اور میان واشی صاحب نے بھی یہی کہا کہ اندہ شکایت کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا جائے گا اور یہ نہیں دیا جائے گا اب یہ بات جو ہے یہ تہشدہ ہے بکل چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن محرم کے بعد ہو رہی ہے کوئی ڈیٹ ابھی تک فکسٹ نہیں ہو سکی یہ نہ ہی رہبر کمیٹی کا ازلاس ابھی تک کنوین ہوا ہے بیترہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوگی یہ تو سارا کام اس سے پہلے مکمل ہونا ہے میٹنگ صبح دس بجے شروع ہوگی اس کے بعد پھر ایک بجے چائے کا اپنا کھانے کا اور نواز کا وقفہ ہو جائے گا اور چار بجے اعلانیہ جاری ہونا ہے چار بجے پرس کانورس ہونی ہے تو کیا یہ سارے فیصلے اتنے ٹائم میں ہو سکتے ہیں یہ پہلے جو ہے یہ سارا سارا جو ہے یہ گفتو شنید اور میٹنگز جو ہے جو ہے وہ ہوں گی اور میری انفرمیشن کے طابق ہو رہی ہے خموشی سے ہو رہی ہے کہ اس میں یہ تہہ ہو تہہ پائے کہ یہ تحریک جو ہے یہ کسی جو ہے وہ کس بینر کے تحت چلے گی یہ کوئی اتحاد بنایا جائے گا اس کا موڈرس اپرینڈی کیا ہوگا تین کیا کار کیا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یہ تھوڑا ٹائم کی ریزیومنگ ہیں جیسے ہی یہ تہہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ رکھ دی جائے گی اور اس ڈیٹ میں جو سربراہن جا وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے جا وہ اس کی اپروپل دے دیں گے تو ابھی آپ کی طرف سے یہ تمام مذاکرات پر بات چیت کون کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تہہ پا رہی ہے یہ ہماری طرف سے دو تین لوگ اس کمیٹی میں موجود ہیں اور ان کو احسین اقبال صاحب جو ہے بلیٹ کر رہے ہیں ان کی مورانا فضر احمان سے براہ راست بھی میرا خیال ہے ایک یا دو میٹنگز ہوئی ہیں تو اس میں مکمل انڈرسٹیننگ ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ای پی سی کی میٹنگ ہوگی تو یہ ایجنڈا پہلے آ جائے گا رہبر کمیٹی کے ازلاس سے اور ای پی سی سے یا اسی وقت ہی آئے سکے گا اعلامیہ میں نہیں اعلامیہ تو خیر اسی دن ہوگا اس کی اپروپل بھی اسی دن ہوگی لیکن نا اس کے مطلق کوئی ڈٹی ڈٹی جو ہے وہ تو پہلے سے تہہ ہوگی نا کہ بھئی یہ اسلام آباد آنا ہے یا آہ پہلے جلسے کرنے ہیں ریلیز کرنے ہیں ان کی ڈٹس کیا ہوگی کہاں پہ کون میزبان ہوگا کہاں پہ کون جو ہے وہ آہ ریج کرے گا یہ ساری یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو ہے یہ باقاعدہ تیہ ہونے والی ہیں تو یہ تیہ ہوگی تو پھر اس کے بعد جہاں نا وہ سربراہوں کی میٹنگ میں اپروپل ہوگی بکل صحیح ہے تو آپوزیشن کے ذہن میں ایک تحریک کا سماح ہے یا ایک تحریک کی شکل ہے اس کے بعد آپ جو بھی ایجنڈا ہوگا اس کو اچیف کیا جائے گا تحریک کا اعلان کرنے کے بعد جی میری جو سربراہان سے یا پارٹی لیڈرشپ سے جو گفتگو ہوتی ہے میری اسیسمنٹ ایک سیاسی کاربون کے ناتے جو ہے وہ میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح کیا رہا ہے بکل صحیح ہے لیکن رانا صاحب چھوٹی جماعتیں مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خاص طور پر مسلم لگنون پر کل بھی ہم نے اس کا ایک مظاہرہ دیکھا جب جو کے پی کے کی جماعتیں تھی اور بلوچستان کی نیشنل پارٹی پی کے میپ یہ تمام جماعتوں نے اپنا احتجاج بھی الگ کیا واک آؤٹ بھی انہوں نے آپ سے پہلے کیا اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی آپ سے پہلے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن تو تقسیم ہے نہیں تقسیم نہیں ہے لیکن جو متفقہ پوائنٹ ہے وہ تو گورمنٹ کے خلاف احتجاج ہے کان کے اجلاس کا بائیکارٹ ہے اس حکومت کے خلاف تحریق ہے اس کے اوپر سارے متفق ہے کان احتجاج پہ سارے متفق تھے بائیکارٹ پہ سارے متفق تھے اس سے پہلے سارے متفق تھے کہ یہ جو پریسیدنٹ ہے ڈیو ٹو سچ سچ ریزن جو ہے یہ اپنا آفیس کا تقدس اور اپنی جو لیگیلٹی ہے اس کو کھو چکا ہے تو لہذا اس کا جو ہے وہ خطاب نہ سنا جائے کیونکہ جب سپریم کورڈ نے اس کا ریفرنس جو ہے جو کہ اس نے ایک ایک یعنی پریسیدنٹ آف سٹیٹ نہیں بلکہ ایک حکومتی سیاسی جماعت کا علاقار بن کے ایک سپریم کورڈ کے محضر جج کے خلاف ضائع کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورڈ نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ اخلاقی تقاضی تو یہ تھا کہ اسے ریزائن کرنا چاہیے تھا تو آپ کوئی امپیشمنٹ کی تحریک بھی لا سکتے ہیں یا لا رہے ہیں چونکہ آپ کہہ رہے ہیں آئینی جواز تو کھو چکے ہیں آہ لیکن دیکھیں امپیشمنٹ کی تحریک جو ہے وہ وید نمبرز ہی ہوتی ہے نا وید اوٹ نقص تو نہیں ہوتی اس کے بارے میں اگر وہ نمبر حاصل ہوں اپنا اپوزیشن کو تو پھر وہ پہلے پی ایم کے خلاف کیوں نہ لائی جائے ریزائنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے بکل سہیے یہ ایک سال بعد آکر ایک جوٹ جو حکومت اسے لکھ کے دے جو رہے ہیں کل جو ہے وہ پڑھ نہیں سنا دی ہے بلکل سہیے رانے صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل آپ تو وضاحت دے رہے ہیں لیکن کل اپوزیشن کی جو دوسری چھوٹی جماعتیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی الگ سے کی یہ بھی ہوا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ان کو کہتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں لیکن وہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی وہ تو اتنے چھوٹے سے مسئلے پر آپ کے ساتھ نہیں شامل ہو گئے بلکہ اس تحریک میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ایک قدم جو ہے وہ آگے ہو گئے اور وہ جو اور وہ جو کانون انہوں نے کیا ہے نا وہ انہوں نے درست کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ کڑے ہوتے ہیں تو ان وہ اکنالج نہیں ہوتے وہ ان کا وجود جو ہے نا وہ زم ہو جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپوزیشن کی کوئی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ بھی اور ہر طرف جو ہے وہ پی ایم 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 اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ نمائندگی دے دی جاتی ہے تو ان کی نمائندگی کو ڈنائی کر دے جاتا ہے ان کو یہ بڑا شدید اتراز ہے اور وہ اس کے اوپروں نے متدد بار جو ہے وہ اتراز کیا اور اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ الادہ کھڑا ہو کے اپنے وجود کو جو ہے وہ اکنالج کروائیں تو یہ بحث ہمیتا ہوں کہ ان کا کوئی یہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے ہر کسی کو اپنا وجود اکنالج کرانے کا بھی پہنچتے ہیں اور خواہش بھی ہوتی ہے اگلے کچھ دنوں میں مریم نواز صاحبہ مولانا فضل الرحمن کو ملیں گی ان کے تحفظہ دور کریں گی جیسے ابنی نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فان کر کے ان کو کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کو ملے نہیں ابنی نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی نسٹرکشن جو ہے وہ ان کو نہیں کی تو البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ شہباز شریف صاحب لے رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے جائے وہ رابطہ کریں اور اگر پارٹی کی طرف سے کس نے رابطہ کرنا ہوا تو وہ پریزنٹ کریں گی یا پریزنٹ کی اپروول سے کوئی اور کریں گی بکل صحیح نانس راولہ صاحب کل آریف الوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف تمام لوگ متحد ہیں ادارے بھی متحد ہیں اور پھر شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اپوزیشن کے دانما نا اہل ہوں گے یہ گرفتاریاں متوقع ہو سکتی ہیں آپ ذہنی طور پر تیار ہیں نہیں ہم بات یہ ہے کہ متوقعوں سے کیا براد ہے جھوٹے ریفرنس جھوٹے مقدمے جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف انہوں نے دو سال میں جو ہے وہ تیار کیے ہیں لوگوں کو گرفتار کیا ہے اب اور کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں باقی جو ہے اپنا حارف غنوی صاحب انہوں نے میرا خیال ہے یہ کہا ہے کہ آپوزیشن کے خلاف یعنی کرپشن کے کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت پوری طرح سے جو ہے وہ متعد ہے کیونکہ جتنی کرپشن یعنی پہلے تو کرپشن ہوتی نا کسی نے کوئی ایک دو کروڑ یا دس بیس لاک کی کر لی یہ تو ڈیڑھ دو سو عرب سے کم کی کرپشن ہی نہیں کرتی یعنی یہ جو چینی مافیا جو ہے اس نے کم کم تین چار سو عرب جو آپ وہ عام آدمی کی جیب سے لوٹا ہے کون ہیں وہ لوگ یہی لوگ جو بیٹے ہیں تو بہت شکریہ نانا صدا اللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اگلے سیگمنٹ کی طرح بڑھیں گے اور بات کریں گے کتنا آپ کی جانب سے عثمان بزدار صاحب کے خلاف کافی ساری انکوائریاں شروع کی جاری ہیں اس کی وجہ کیا ہے مومہ کیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف اچانک انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں اور جو تحقیقات کا دائرہ ہے اس کو بھی وسیع کر دیا گیا ایک چھوٹے زب ریک لیتے ناظرین عثمان بزدار کے خلاف نیب نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا اور شراب لیسنس لوٹ کرنے کے بعد من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا کیس بھی شروع کر دیا نیب کے جو افسران ہیں ان کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف متعدد درخواستیں آ رہی ہیں جس میں کرپشن کے الزامات بھی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب نے اچانک سے عثمان بزدار صاحب کے خلاف کیسیز اور انکوائریز کا آغاز کیوں کر دیا ہوا ہے معاملہ یہ ہے کہ نا اہلی کے بعد اب ان کو کرپشن کا بھی سامنا ہے یہ ان کی تبدیلی کا پیش خیمہ انکوائریز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی اسی پر بات کریں گے سینئر صحافی عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عارف نظامی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ عثمان مزدار صاحب کے خلاف شراب لیسنس کے بعد اب من پسند افراد کو جو ٹھیکے ہیں اس کے دیے جانے کی بھی انکوائری آہ کھول دی گئی ہے یہ کیا اچانک نیب کو کس طرح سے آہ ہوش آگیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائرییں چنو کر دی ہیں دیکھیں یہ اتنا چارے میں جیتنا آپ کو لگ رہے ہیں سرائیمن اتصر صاحب کا تو مقامل نتماز ہے ان پر اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جی مجید کا خیل ہے جو شراب والا محسوس دینے کا جو آہ چارج ہے ان کے پر وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آہ میرا خیال ہے کہ کچھ اور حلقے جو ہیں وہ آہ پنجاب کے بارے میں ورڈ ہے کہ وہاں پہ آہ پر فوروز اچھی نہیں ہے اور آہ اگرے الیکشن میں آہ تک کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو بی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہوگا تو بظاہر تو خان صاحب یہ کہہ رہے لیکن مجھے لکھتا کہ اندر سے کچھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بزدار کا اپنے دروائیس کوئی ٹھک نہیں گنتی یہ جو مذہر کا خیصہ الزہام ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ سے آپ نے کہا کہ مزید معاملات بھی کھول دیئے تھے جس سے لگتا ہے کہ یہ بقاعدہ آہ ایک سوچ سمجھ کے یہ سٹپ لیا دیا ہے نزاوی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لہورڈ میں بہت ساری کرپشن کی داستانیں زیرے گردش ہیں اور بڑی سنائی دے رہی ہے یہ بڑا شور ہے عثمان بزدار صاحب اور ان کے رشتہ داروں کے خلاف تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دباؤ کی وجہ سے عمراء خان صاحب نے انکوائریز کھلوا دی ہوں عثمان بزدار صاحب کے خلاف جی دیکھیں جو جویل قجر صاحب ہیں وہ جو ان کو لانے والے بزدار صاحب کو بطارک کرنے والے ان کے بارے میں مہت ساری باتیں زبانے سے سے خاص و عام ہیں تو یہ میرے خیال ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیب کے ذریعے ان کا انسیریمونیل ایگزٹ ہو سکتا ہے جیسا ہم نے ترین صاحب کا دیکھا جیسے اپوزیشن کے بہت سارے رانوماوں کا ہم پہلے بھی دیکھ چکے اور حکومت کے رانوماوں میں سے علیم خان وغیرہ کا بھی دیکھا ہے ہم نے اچھا یہ جو متعدد شکایات کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور نیب کہہ رہی ہے ہمارے پاس ان کے پرشتے داروں کے حوالے سے بھی کمپلینٹس ہیں اور پرشتے انہوں نے اسمان بزدار صاحب وہاں نیب میں پیش بھی ہوئے اور کوئی تسلیب اکش جواب آپ بھی نہیں دے سکے تمام میڈیا میں خبریں بھی نیب کی جانب سے چلوائی گئیں تو اس میں کچھ آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ اسمان بزدار صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین ہو رہی ہے اور یہ ان کے پوستر کے لیے جی کیمپین تو ہو رہی ہے اس سے تو شک نہیں ہے اور جو ایک سٹنگ کی فنسر کے پار خراب اس طرح کیمپین کو بڑی انونی سی بات ہے مراد علی شاہ کے خراب بھی اس طرح کیمپین نہیں ہوئی جو اسمان بزدار جو پاکستان کے سب سے بڑے اس لبے کا کی ایڈرکٹیو ہے اس سے خلاف ہوئی ہے نظامی صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ عام تاثر تو یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ نیب کو ڈکٹیٹ کرتی ہے اور نیب اس کے بعد کیسز بناتی ہے تو یہ کیمپین جو نیب کی طرف سے ایک طرح سے شروع کی گئی ہے تو یہ کون شروع کروا سکتا ہے کس کے بحاف پہ یہ کیا جا رہا ہے نظامی صاحب یہ جو ڈیفرنٹ طرح کے الزامات شراب لائسنس کا یا دوسرے تیسرے تو یہ آگے آپ کو اگزیجریٹ اگلے دو تین مہینوں میں نہیں نظر آتے کہ اس کی وجہ سے کوئی ریزلٹس جو ہیں وہ اپوزیشن یا حکومت یا مبینہ طور پر حکومت اچیف کر سکتی ہے کوئی اوستر والی سیچویشن تبدیلی والی سیچویشن آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ اس کی وجہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیاسی طور پر نظر نہیں آ رہی کہ بوزار صاحب کے بارے میں چوزری نے کہا ہوا ہے کہ بوزار صاحب جائیں گے تو ہم آئیں گے تو یہ شاید عمران مخان صاحب کے لئے قابل قبول نہ ہو کہ پی اے میل کیوں کی لیڈ حکومت کے آج ہیں اور وہ بھی ایسی ویڈرشپ چوزری برادران ان کے اپنے خلاف نائے پیزد ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے یہ جس طرح آپ کروا رہے ہیں کہ ایک دامیہ تبدیلی آ رہے ہیں اور یہ جب تک ان کی کوئی جاتے کوئی فارورٹ بلوک بان جائے کوچھ ہو جائے مدودہ صورتی حال میں تمہیں دنگر میں آتا ہے آخری سوال ہے لیزابی صاحب جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آئی بی سے انہوں نے تمام تحقیقات کروائی ہیں بزار صاحب جو ہیں وہ کلین ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی عثمان بزار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن سحصت میں کئی پروگرام جس طرح کمپولیٹر کے ہوتے ساتھ سکتے ہیں بظاہر کو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو اندر پریشر اور ڈیفنسر پہ تلیے ہیں وہ اب اس کا مقصد دیا ہے کوئی تطریقی رہنا ہے بزار صاحب پورا آراز پر رہنا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں دیزابی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لگنون کو بھی پنجاب میں حکومت مل سکتی ہے یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہد مسلم لگنون کے بھی کوئی معاملات تاہب آ رہے ہیں خلاف تو اس کی کوئی بھی کوئی شوائد نہیں ملتے مقصد ایسا ہوتا تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل پی ایم ایل ایم اور شباہ شریف اور ان کے بھائی کے خلاف تو کوئی ایسا ہی لگتا تھا چھے ایسا ہی لگتا ہے تو پھر تو اگر ان کو حکومت دینی ہوتی تو پھر مختلف سکتی ہوتا تو یہ مجھے تو کرینے کے حصے لگتی بات لیکن خیزد میں کچھ بھی ہو زکتا ہے اس پر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی بلکل صحیح عارف نظامی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اگلے سکتی میں ہم پولیو پر بات کریں گے پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ پولیو کی کیسز بہت زیادہ ہیں ہمارے بچے معذور ہو رہے ہیں ہمیں اس ایشیو کو سنسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے ایک چھوڑا زب ریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پولیو پوری دنیا میں ختم ہو چکے ہیں صرف دو ممالک ایسے ہیں جہاں پر اب بھی پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جن میں پاکستان سر فیرست ہے اور اس کے بعد افغانستان دو ہزار سترہ میں پاکستان میں صرف آٹھ کیسز پولیو کے رپورٹ ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں بارہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے لیکن انفارچونیٹلی اس میں گریجولی انکریز آتا گیا اور دو ہزار انیس میں ایک سو سنتالیس کیسز پولیو کے پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں اور پینسٹھ کیسز دو ہزار بیس میں اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں انفارچونیٹ بات کیا ہے کہ پولیو کے حوالے سے جو امیج ہے چیزیں ہیں پولیو ورکس کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور جو امیج ہے وہ بہت ہی نیگیٹیو ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ارادکیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے گورنمنٹ اپنے اقدامات کر رہی ہے اپنی ایفرٹس کر رہی ہے لیکن اس میں عوام اور والدین کو بھی باشاور ہونا پڑے گا ان کو کوپریٹیو ہونا پڑے گا ان کو سپورٹیو ہونا پڑے گا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ آپ کا جگر گوشہ معذور ہو جاتا ہے اس میں تمام لوگ ایفرٹ کریں گے تو چیزیں ہمارے سامنے بہتر ہو سکیں گی اور صاحب پولیو سپیشلیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاک صاحب پاکستان میں پولیو ابھی تک کیوں نہیں ختم ہو سکا ہے شاعر کی کمی ہے یا جو نیگیٹیو ایمیج اس کے ساتھ جڑا ہوئے یہ سب سے بڑا قوز ہے جی اس میں ڈا رحمد الرحیم بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اس اہم موضوع پر بات کرنے کی جیسا کہ میں ہیں انفیکشنز ڈیزیز کنسلٹنٹ اب ہمارے امراض کا ماہر ہوں پولیو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ دوہزار اٹھارہ تک ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا پولیو ریڈکیشن پروگرام سکسیسفل ہو گیا اور ہم پولیو سے نجات پا جائیں گے مگر پھر ایک سر جائی دوہزار انیس میں اور پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساٹھ سے اوپر ساٹھ سے ستر کیسز اس سال بھی ریپورٹ ہو چکے اس کی جو نین وجہ ہے وہ تھوڑے سی مسکنسپشن ہے اور میٹس ہیں جو لوگوں میں اور عام عوام میں پائے جاتی ہیں کہ جی پولیو کے جو ویکسین ہے اس کو وہ مزرس ہے سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی پولیو ویکسین میں کوئی ایسی اجزاں ہیں جس سے ان کے بچے اس کو کہتے ہیں انفرٹائل ہو جائیں گے یا پھر ان کے انٹیلیجنس کام ہو جائے گی کوئی کہتے ہیں کہ مانکی کا فضلہ شامل ہے تو اس طرح کے کچھ بہت سی جو میٹس سرکلیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی ریزسٹنس پائے جاتا ہے اور پھر وہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں اسی کیمپینز کو بعض وقت گروپ سے بنا کر کے تو ایک سب سے بڑی ایویرنس کی بات ہے کہ جی پولیو جو ویکسین ہے وہ آپ کے بچے کی احتیاط اور بھلائی کے لیے ہیں اس کو پولیو سے بچانے کے لیے تو ہم اس ایویرنس کیمپین کو کس طرح سے افیکٹیو بنا سکتے ہیں کہ تمام پیرنس کو یہ لگے کہ یہ ہمارے بچے کی بہت زیادہ ملائی کے لیے ایک تو جیسے آپ کا یہ میڈیا ہے اس میں جلدار ادا کر سکتا ہے آپ کا پیپر میڈیا ادا کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا فالزیٹیف اگر آپ نیسی سپریٹ کرتے ہیں توشل میڈیا پہ مگر زیادہ اہم بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن ٹھیک ہے جی اس لوکل ایریا میں جہاں پر اسرہ کے ایریاز ہیں جس کو لوگ خاندگی پس پاندہ ایریاز ہی کہتے ہیں ماہ پر جا کے کوئی کمیونی کیٹ کرے کسی ایک آدمی کو اسرہ کے وہاں کے ذمہ دار آدمی کو اپنے کانفرنس میں لے کر کے اس سے آنگے بات پھیلائے وہ جتنی اثر انداز ہو سکی ہے آہ ایٹھنگ اس کو لوگ زیادہ اپنے کسی سینئر کو سننے کو تیار ہوتے ہیں تو تھوڑا سے یہ کہ لوکل لیول پر بھی جا کر کے ہن تھوڑی چیز جو کہ ہمارے گورنمنٹ آفی کر رہی ہے جو کہ کیمپینز جاتی ہیں وہ لوگوں سے اویرنس ضرور کر دی ہیں تو ایک پرسنل لیول پر بھی تھوڑی اویرنس ہوگی تو اس میں لوگ زیادہ انمار ہوتے اور اس کو ایبزارف کرتے ہیں جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں پولیو کے حوالے سے اس میں جو گورنمنٹ انیشیٹیوز لے رہی ہے اقدامات کر رہی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کافی ہوں گے کہ لوگ اس طرف راغب ہوں گے کہ ان کو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے جی بلکل گورنمنٹ کے اقدامات کافی پاؤزیوڈیو ہیں اور کافی حد تک محصر ہے مارس پہ کچھ ہماری کیمپینز کو روپنا پڑ گیا تھا کووڈ کی وجہ سے جو کووڈ اب بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے دوبارے سے کیمپینز ریزیوم ہو گئی ہے یہ مارس جولائے کے انڈ میں پورا ایک ویک ہم نے پولیو کیمپین کا کیا جس کے اندر ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ساڑھے تین کروڑ بچوں کو آہ ویکسینیٹ کریں گے اور آہ تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب آہ سوا یا کونے آٹھ لاکھ کے قریب بچے ویکسینیٹ بھی ہوئے ہیں تو ابھی یہ اس لئے کیمپین آگے بھی پلانڈ ہے اکتوبر نومبر دسمبر میں ابھی تک ویسے حکومت کیا ہے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ شور بھی بیدا ہو اور بہتر طریقے سے پیرنٹس کو لگے بھی کو ری فریز کر دیتا ہوں حکومت ڈاک ساب ابھی تک کیا ایسے سٹیپس لے رہی ہے جو آہ بہت ایفیکٹیو ہوں گے کہ پولیو ریڈکیشن پاکستان میں ہو سکے دیکھیں جی آہ حکومت ان کلیبریشن ویو ایچو آہ کافیت تک آہ کاب کر رہی ہے جس میں اگر جیسے کہ ہمارا آہ میڈیا جس میں نے عرض کیا تھا شامل ہے ہمارا آہ پیپر میڈیا شامل ہے مگر جو آہ حکومت کی جو ایفرٹس ہے ایک اورگنائز ٹیم بنا کر کے آہ موک کرنے کی اور پورے پلانٹ طریقے سے کہ ہم ان کے ان ایریاس کو ٹارگٹ کریں گے آہ مطبخون سے پور ایریاس جس میں کراچی بھی ہے خیبر پختون کا پویٹا وغیرہ ان ایریاس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم زیادہ زیادہ ان ایریاس کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں جہاں پر جو لیفٹ آور بچے رہے ہیں جو شد ویکٹین سے نہیں ہو سکے کووڈ کی وجہ سے یا پھر کسی بھی اور وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو ان کو جو ٹارگٹ نے دے رہی ہیں ان مجھے ٹینے دے رہی ہیں لاسٹ ٹینے میں نے دیکھا کہ ٹینے گئی دوک صاحب یہ فرمائیے گا کہ کووڈ کی وجہ سے بھی پیرنٹس کافی پریشان ہیں کہ کووڈ ہے اور اس کی وجہ سے ان کے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے تو اس حفالے سے کیا حفاظتی اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ ٹرانسپنٹ نہ ہو سکے ٹرانسپنٹ نہ ہو سکے بلکل یہ اس کی اگزمپل میں اس طرح سے دوں کہ جو جولائی کے انڈ میں کیمپین ہوئی ہے ایک دفتے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسو ٹیس فالو کی گئی ہیں جو بھی ہمارے ورکرز گئے ہیں انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ ماسک گلوز وغیرہ پینے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کووڈ منتقل نہ ہو تو اس طرح سے ہمیں مطلب اس کے پوری تسلیح اور بھروسہ رکھنے چاہیے کہ ہمارے جو ورکرز پوری پرپیرڈ ہوتے ہیں اور وہ پوری پرکوشنز لیتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی ذریقی سے کووڈ نہ پھیلے اور ہمیں کوئی ریپورٹ نہیں ہے کہ کووڈ پھیلا بھی ہو تو پوری اتیارت ہے اس او پیس فالو کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید بھوٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ شوکر وقت ختم ہوگے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ